دوستو میں ڈاکٹر پرتمیشین اورتھوپیڈک سرجن آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کریپ بینڈیج کیسے لگاتے ہیں اور اس کے کیا فائدے ہیں یہ بہت ہی مہترپون ویڈیو ہے اور میں آپ سے انمروز کروں ہاں کہ یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت ضروری ہے اس لئے اس کو شروع سے لے کے ان تک پورا دیکھیں کریپ بینڈیج ایک لال رنگ کی پٹی ہوتی ہے جو ہلکی فلکی انجریز میں کافی کام کی وستو ہے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کریپ بینڈیج کے سات یوز مطلب سات ایسی تکلیف جہاں آپ کریپ بینڈیج یوز کر سکتے ہیں پہلا اگر آپ کو کسی طرح کی چوٹ لگ گئی ہے چوٹ لگنے کے قرآن آپ کو سوجن آگئی ہے اور آپ چلنے میں اسمرد ہیں پاؤں میں پنجے میں ایڈی میں کسی طرح کی چوٹ لگ گئی ہے تو آپ کریپ بینڈیج کا پریوک کر سکتے ہیں دوسرا اگر آپ کو ویریکوز وینڈ کی تکلیف ہے جس کو ہم وینڈس انسفیشنسی بھی بولتے ہیں ان کیسے میں بھی آپ کریپ بینڈیج کا پریوک کر سکتے ہیں تیسرا اگر آپ کے اینکل میں اور ایڈی میں اور پنجے میں سوجن رہتی ہے تو وہ سوجن کم کرنے کے لیے بھی آپ کریپ بینڈیج کا پریوک کر سکتے ہیں چوتھا اگر آپ کو کسی طرح کا گھاو ہو گیا ہے پنجے پہ ایڈی پہ یہ پاؤں پہ اور وہ گھاو بھر نہیں رہا ہے تو وونڈ کیر کے لیے بھی کریپ بینڈیج ایک بہت اچھی ڈریسنگ مانی جاتی ہے پانچوان اگر آپ کا کسی طرح کا آپریشن ہوا ہے کوئی سرجری ہوئی جن کم کرنے کے لیے بھی کریپ بینڈیج ایک بہت ہی پرباوشالی چیز ہے چھٹا آپ کے اگر لیمف ایڈیما کی تکلیف ہے لیمف ایڈیما کا ابھی پرائی یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاؤں میں لیمف کا ایکیومیلیشن ہو کے اور پاؤں میں کافی سوجن آگئی ہے تو لیمف ایڈیما کا اگر آپ کو تکلیف ہے تو بھی کریپ بینڈیج آپ کے کیس میں بہت پرباوشالی رہتی ہے اگر آپ کو ایبڈومنل کوئی سرجری ہوئی ہے تو ایبڈومنل پہ بھی کریپ بینڈیج باندھی جا سکتی ہے اسپیسیفیکلی اگر آپ کی بیریٹک سرجری ہوئی ہے یا ویٹ لاؤس یا کوئی کاسمیٹک سرجری کی جا رہی ہے تو بھی آپ کے کیس میں کریپ بینڈیج باندھی جا سکتی ہے یہاں پر ایک بستو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اسپیسیفیکلی ویریکوز وینز کے لیے اور لیمف ایڈیما کے لیے کریپ بینڈیج سے بہتر آجکر الاسٹک سٹاکنگز آگئی ہیں تو اگر آپ الاسٹک سٹاکنگز کا پریوک کر سکیں کریپ بینڈیج اچھی ہیں پر الاسٹک سٹاکنگز جو ہیں وہ اس سے بھی اچھی ہوتی کیونکہ اس سے گریڈڈ اور ایک جیسا کمپریشن آپ کو ملتا ہے کئی درشکوں نے ہم سے پریشن پوچھا ہے کہ ڈاکٹ ساب کریپ بینڈیج کا پریوک کیوں کیا جاتا ہے تو کریپ بینڈیج کا پریوک کرنے کے تین فائدے ہیں پہلا فائدہ یہ آپ کو ایک فرم سپورٹ دیتی ہے ایک سٹیبلیٹی دیتی ہے جسے آپ چل سکتے ہیں اور چلنے میں آپ کو آسانی رہتی ہے دوسرا یہ آپ کو ایک کمپریشن دیتی ہے آپ کے جو چوٹ لگیوئے استطیق اس کو پکڑ کے رکھتی ہے تیسرا یہ آپ کو گرمی دیتی ہے وارمت دیتی ہے اندر تو اس سے ہیلنگ بہتر ہوتی ہے اور چوتھا آپ کے اندر کی جو سویلنگ ہوتی ہے سوجن ہوتی ہے اس کو کم کرنے میں بھی یہ بہت مدد کرتی ہے یہاں پہ آپ کو سمجھنا چاہئے کہ یہ جو کریپ بینڈیج ہوتی ہے یہ بیسیکلی یہ کورٹن بینڈیج ہوتی ہے جو ریون بلینڈ کے ساتھ بنای جاتی ہے یوچولی یہ مارکیٹ میں فور میٹر لینڈ میں اویلیبل ہوتی ہے اور ٹیکنیکلی اگر آپ مارکیٹ میں لینے جائیں گے تو چار ڈیفرنٹ سائزز میں آپ کو ملیں گی سکس سینٹی میٹرز ایٹ سینٹی میٹرز ٹین سینٹی میٹرز اور ففٹین سینٹی میٹرز اور آپ کی جتنی بھی نیڈ ہے اس کے حضر آپ سے لے سکتے ہیں جیسے بچوں میں آپ کو یوز کرنا ہے تو ایٹ یا ٹین سینٹی میٹرز کی کریپ بینڈیج سفیشنٹ رہے گی ایڈلٹ میں آپ کو یوز کرنا ہے تو ففٹین سینٹی میٹر والی کریپ بینڈیج آپ یوز کر سکتے ہیں یہ جو کریپ بینڈیج ہے اس سے آپ پریشر کو لوکلائز کر سکتے ہیں اور لوکلائز پریشر کر کے آپ جو بھی سویلنگ والا پورشن ہے اس کی سویلنگ اور سوچن کو کنٹرول میں رکھ سکتے ہیں کم کر سکتے ہیں اس میں کچھ دھیان رکھنے والی بات ہے کریپ بینڈیج نہ زیادہ ٹائٹ ہونی چاہیے نہ زیادہ ڈھیلی ہونی چاہیے ایک فرم پریشر آپ کو دینا رہتا ہے اگر آپ کریپ بینڈیج زیادہ ٹائٹ باندھ دیتے ہیں تو پیروں میں خون کا بہاو کم ہو سکتا ہے جس کے قرارن سے کمپارٹمنٹ سنٹروم نام کے خطرناک بیماری ہو سکتے ہیں تو بہت ٹائٹ آپ کو نہیں باننا ہے اس کا خاص دیاد رکھیں اگر آپ بہت ڈھیلہ باننے گے تو کریپ بینڈیج اپنا کام ہی نہیں کرے گی اور جو کمپریشر ہم کو ملنا چاہیے وہ نہیں ملے گا تو یہ نہ بہت ڈھیلی باندھیں نہ بہت ٹائٹ باندھیں ہم ایکزیکٹ راشہ مہتے ہیں تو اس کو فرم باننا چاہیے کریپ بینڈیج باننے کے کئی طریقے اور یہ بہت ضروری ہے یہ خاص سمجھئے تو یہاں پہ میں ہرشل کے ساتھ یہ ایکسپرین کر رہا ہوں ہرشل تین دن پہلے گر گئے تھے اور ان کے پاؤں میں چوٹ لگ گئی ہے اور پاؤں میں تھوڑی سوجن آ گئی ہے اگر آپ یہاں پہ دیکھیں گے تو اس حصے میں سوجن آ گئی ہے جس کو ہماری باشا میں اینکل اسپرین بولتے ہیں اور جب اینکل اسپرین ہے تو ہمیں کریپ بینڈیج کیسے باننی چاہیے تو یہ ہمارے پاس کریپ بینڈیج ہے کریپ بینڈیج کو ہمیشہ اس طرح سے پکڑیں ایسے نہیں پکڑیں یہ گلت طریقہ ہے پکڑنے کا جب بھی آپ کریپ بینڈیج پکڑ رہے ہیں تو اس کو ایسے پکڑیں رائٹ ہینڈ میں آپ کا یہ رہے گا اور جو دو انگلی ہے اس سے آپ کو پکڑ کر رکھنا ہے اور انگوٹے سے آپ کو پکڑ کر رکھنا ہے جب بھی آپ اینکل اسپرین کے لئے کریپ بینڈیج باندھ رہے ہیں تو اس کا ڈائریکشن دیکھئے پہلے جو دو رول ہوں گے وہ آپ پنجے پہ لگائیں گے ایک رول اور دو رول اس کے بعد جب بھی انگل اسپرین ہوتا ہے تو پنجہ اندر کی طرف اس طرح سے ٹرن ہو جاتا ہے تو اس کو کریٹ کرنے کے لئے ہم کو پنجے کو اوپر کر کے رکھنا ہوتا ہے اس طرح سے اور اس کے بعد پھر ہمیں اس کو اوپر کی طرف اس طرح سے کھچنا ہوتا ہے اور ایک جو ہے وہ پنجے کے اوپر ہم ٹرن لیں گے ایک ٹرن واپس ایک ٹرن اور دو ٹرن ہم پنجلی کے اوپر لیں گے اس کے بعد تیسرا جو ٹرن ہوگا وہ واپس ہم پنجے کی طرف اس طرح سے لیں گے like this اور پھر ہم اس چیز کو کمپریٹ کرنے کے لئے ایک ایڈی کے اوپر سے ایک ٹرن لیں گے اور پھر ہم جو ہم نے ابھی تک جتنے ٹرن لیا ہے اس پہ ریگولر ٹرن مارتے جائیں گے تو اس طرح سے اب یہاں پہ دھیان یہ رکھنا ہے کہ ایک آپ نے جو ٹرن لے لیا اس کے بعد دوسرا ٹرن جو ہے اس کے ہاف پیانا چاہیے اس کے بیچ میں ایک نیلے رنگ کا نشان ہے اور جب آپ پہلی پٹی کے بعد دوسری پٹی باندھیں تو نیلے رنگ کے اوپر پہ دوسری آنی چاہیے تو مطلب ایک آدھا یا ایک تیہائی جو ہے اوپر والے کا جو ہے آپ کو کبر کرتے رہنا ہے جب بھی آپ باندھیں تو اس کو پنجے کو اوپر رکھنے کو بولیں اور اس طرح سے جو ہے پیشنٹ کو ٹائٹ رکھنے کو اوپر رکھنے کو بولیں کریپ بینڈیج کے ساتھ دو اس طرح کے وہ سپلائے کی جاتے ہیں بائنڈرز تو ان کو کھیچ کے اور اس کے اوپر باندھیں تو یہ آپ کی کریپ بینڈیج اچھے سے بند گئی ہے کیونکہ بچے کی عمر کم ہے اس لئے ہم نے یہاں پر 10 سنٹی میٹرز کی کریپ بینڈیج اگر ہم ایڈلٹ کے کیس میں یوز کر رہے ہیں تو ہم یہ 15 سنٹی میٹر والی کریپ بینڈیج یوز کریں گے دوسری چیز یہ جو میں نے آپ کو ٹیکنک بتائی ہے یہ ٹیکنک میں نے اینکل سپرین کے لئے کام میں لی ہے اگر ہم کریپ بینڈیج کو سویلنگ کے لئے اگر آپ کے پنجے میں ایڑی میں سوجن آگئی ہے اینکل میں سویلنگ آگئی ہے پاؤں میں سویلنگ آگئی ہے اگر آپ کو لیمپیڈیما کی تکلیف ہے یا پھر آپ کو ویریکوز وینز کی تکلیف ہے تو پھر آپ کو کریپ بینڈیج نیچے سے اوپر تک ایک گریڈیڈ پریشر کے ساتھ باننی ہوتی ہے اس کے لئے آپ کو نیچے سے اوپر ایک سمان پریشر میں کریپ بینڈیج باننا شروع کرنا ہوتا ہے ہمیشہ جو ڈائریکشن ہے وہ نیچے سے اوپر رہے گی تاکہ آپ کا جو خون کا بہاو ہے وہ نیچے سے اوپر کی طرف جائے یہاں پہ آپ کو کریپ بینڈیج میں ایک لیئر کے اوپر ایک تیہائی پر دوسرا لیئر لینا ہوگا مطلب کریپ بینڈیج جہاں سے آپ باندھیں گے وہاں سے ایک تیہائی پر آپ نے دوسرا لیئر لینا شروع کر دیا ہے تو یہ اس طرح سے باندھی جاتی ہے اس کریپ بینڈیج میں خاص بات یہ دھیان رکھیں کہ جب بھی آپ اس طرح سے کریپ بینڈیج کو باندھ رہے ہیں تو یہ آپ کو اوپر تک باندھ نہیں رہے گی جتنا اوپر تک آپ جائیں کئی بار ہم تھائیس کے اوپر تک بھی جاتے ہیں اور جب بھی آپ یہ والا ٹیکنیک سے آپ کریپ بینڈیج باندھ رہے ہیں تو ایک بار اوپر جانے کے بعد نیچے نہ جائیں کیونکہ یہاں پہ ہمارا جو پرپز ہے وہ الگ ہے یہاں پہ ہم چاہتے ہیں کہ نیچے کا جو خون کا بہاو ہے وہ اوپر نہ ہے تو نیچے سے اوپر کی طرف جائیں اوپر سے نیچے کی طرف نہیں جائیں اور جتنا چاہیں اتنا اوپر جا سکتے ہیں ہم کئی بار گھٹنے سے اوپر تک بھی کریپ بینڈیج باندھ دیتے ہیں وینس انسفیشنسی کی کیس جب آپ کو وینس کی تکلیف ہے تو یہ جو ٹرپ بینڈیج ہے یہ آپ نیچے سے اوپر کی طرف باندھ سکتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا اس طرح کے وینس پیشنٹس میں جن میں وینس کی تکلیف ہے لیمفڈیما کی تکلیف ہے کریپ بینڈیج سے بہتر آج کار الاشٹک سٹاکنگ مارکٹ میں اویلیبل ہیں تو وہ جو اگر آپ ان کا اپریوک کریں گے تو وہ بہتر ہے پرنطو پھر بھی کریپ بینڈیج بھی ایک اچھا وکلپ ہے جس میں آپ نیچے سے اوپر تک ایک گریڈیڈ پریشر کے ساتھ اس کو اگر کریپ بینڈیج کو باندھیں گے تو پاؤں میں سوجن اور درد کو آپ کنٹرول میں رکھ سکتے ہیں اگر آپ کو کریپ بینڈیج